بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی ایک نئی لیکن بہت ہی انفرمیٹیو دوستو آج ہم یہ شہر کو لے کر حاضر ہیں وہ ہے پاکستان کا بہت ہی پیارا شہر گجرات گجرات شہر پاکستان خصوصا پنجاب کا بہت اہم شہر ہے یہ شہر چھج دعاپ کے علاقے میں واقع ہے جو چناف اور جہرم کا درمیانی علاقہ ہے یہ شہر صوبہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے جبکہ ازلے کے مشرق میں انڈیا شمال مشرق میں جمہو کشمیر شمال میں بھمبر جبکہ مغرب میں منڈی بہاودین جنوب مغرب میں سرگودھا جنوب میں گجرانوالا اور جنوب مشرق میں سیالکوٹ ہے یہ شہر پاکستان کی مشہور شہرہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے جبکہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ لاہور سے پشاور ریلوے لائن بھی گزرتی ہے اس لحاظ سے اس علاقے میں ریلوے سٹیشن بھی موجود ہے گجران شہر لاہور سے تقریباً 120 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے اس شہر کے ادگید جو مشہور شہر ہیں وہ قابل ذکر ان میں وزیر آباد، گجرانوالا، لالا موسا، جہلم اور منڈی بہاودین ہیں یہ شہر سینکڑوں دیہاتوں میں گھرا ہوا ہے جہاں سے لوگ کام کاج کے سلسلے میں شہر گجرات کا رخ کرتے ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑھی اور محنت مزدوری کرتے ہیں یہاں زیادہ تر گندم، چاول اور گننے کی کاش دی جاتی ہے اس شہر کا رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے جبکہ یہاں کی آبادی 3,90,533 نفوس پر مشتمل ہے اسی لحاظ سے یہ شہر پاکستان کا بیسوان بڑا شہر ہے مزید یہ کہ یہ شہر زلہ گجرات کا دارالحکومت ہے یہاں پنجابی زبان بولی جاتی ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس شہر کی تاریخ کی تو اگر ہم اس شہر کی تاریخ پر نظر دڑھائیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ تقریباً ڈھائی ہزار سال پرانی ہے تاریخی کتب کو اگر کھنگالا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد راجہ بچن پال نے 460 قبل مسیح میں رکھی اس شہر کا ابتدائی نام اودھے نگری تھا پھر سیالکوٹ کی رانی گوجران نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس شہر کا نام گجر نگری رکھا گیا اور یوں یہ شہر وقت کو روندتے روندتے گجرات میں بدل گیا گجرات کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اس شہر کی مضافات میں ایک علاقہ تھا جس کا نام بھٹا مونگ تھا یہ وہی علاقہ تھا جو آج کل زلہ منڈی بہاو دین کا حصہ ہے لیکن اس دور میں یہ سب ایک ہی علاقہ تھا اس علاقے میں سکندر یونانی اور راجہ پوروس کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں جس کا ذکر تاریخ کی تقریبا ہر کتاب میں ہمیں ملتا ہے اس شہر میں نہائیت اہم اثار قدیمہ ملتے ہیں مثلا مغل بادشاہ اکبر نے پندرہ سو اسی میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا لیکن اب صرف اس قلعے کے اثار ہی باقی ہیں لیکن صرف شاہی حمام اب بھی موجود ہے اس شہر میں محکمانہ نظام کی بنیاد سن انیس سو میں ڈالی گئی یہاں کے زیادہ تر لوگ گجر، جٹ، رائیں اور وڑائچ ہیں جو یہاں اردگیت کے قصبوں میں آباد ہیں ان قصبوں میں شادی وال، خنجا، ہوتلا، کھڑیاں والا اور جلالپور جٹا شامل ہیں اگر سنت کی بات کی جائے تو اس شہر نے پاکستان کی سنت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے یہاں پنکھا سازی کی سنت نے بے حد ترقی کی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے تقریباً نوے فیصد گھروں میں گجرات کے بنے پنکھے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ گجرات کی سرامکس بھی بہت مشہور ہیں فرنیچر سازی جو کہ بہت نفیس اور خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتی اس شہر کا خاصہ ہے اس کے علاوہ برطن سازی، جوتے کی سنت اپنی اپنی جگہ منفرد مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس ظلہ کے لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان کا ذر مبادلہ بجوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اگر تعلیمی میدان کی بات کر لی جائے تو اس شہر میں بہت ہی مشہور درسگاہیں ہیں جن تعلیمی میدان میں جدوجہد کر رہی ہیں ان میں یونیورسٹی آف گجرات نواز شریف میڈیکل کالیج پنجاب کالیج سپیریر کالیج بیکن ہاؤس سکول سسٹم ایڈوکیٹر سکول سسٹم لاہور گرامر سکول سسٹم اور دارال ارکم سکول اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب ان مشاہیر کا ذکر کیے لیتے ہیں جن کا تعلق اسی خوبصورت شہر سے ہے تو سب سے پہلے دوستو اگر عدب کی بات کر لی جائے عدب کا ایک بہت بڑا نام جناب شریف کنجاہی جنہوں نے قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ کیا پھر جناب پروفیسر انوہ مسود صاحب جو کہ بہت ہی بڑا نام شائری کی دنیا میں ہے اس کے علاوہ شائر امام دین گجراتی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ شائر احمد راہی کا تعلق بھی اسی ظلہ سے ہے اگر اسکری لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری پاک فوج کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نشانے حیدر میجر شبیش شریف شہید نشانے حیدر میجر محمد اکرم شہید نشانے حیدر اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے سابق چیف آف آرمی شٹاف جناب جنرل راہیل شریف کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے جو میجر شبیش شریف شہید کے بھائی اور میجر عزیز بھٹی شہید کے بھانجے تھے ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے پھر اگر سیاسی گھانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جس سکسیت کا ذکر کریں گے وہ ہے سابق صدر جناب فضل الہی چہدری پھر سابق وزیراعظم چہدری شجاعت حسین سابق وزیراعلا اور مجودہ سپیکر جناب پرویز الہی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما جناب کمر زمان کائرہ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اگر شو بیس کی بات کی جائے تو اس میں فلم سٹار سبیحا خانم گلوکار انایت حسین بھٹی ان کے بیٹے وسیم عباس گلوکار عارف لوہار گلوکار عالم لوہار اور فلم سٹار نشو بیگم گلوکار روشنارہ بیگم گلوکار تصور خانم گلوکار شوکت علی اور تھیٹر اور ریڈیو کا بہت ہی بڑا نام جناب رفی پیزادہ ان سب کا تعلق اسی شہر سے ہے بزرگان دین کی بات کر لی جائے تو یہاں اللہ کے بے شمار ولی اور انبیاء کے مزارات ہمیں ملتے ہیں جن میں قابل ذکر جناب حضرت شاہ دولہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت تانوخ علیہ السلام ان کا مزار بھی ہمیں اسی علاقے میں ملتا ہے دوستو اگر ہم خوابوں کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں کے چپلی کباب بہت ہی مشہور ہیں اس کے علاوہ تکے کباب بھی اپنا سانی نہیں رکھتے اس شہر کے دال چاول کا بھی کوئی سانی نہیں اور پھر پرانے اڈے کی چائے بھی بہت مشہور ہے کنہ گوشت گول گپے یہ بھی یہاں کی ایک سوغات ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت ہی نئی نئی اور انفیرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں آپ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ